ویلکم ٹو لاہور دوستو لاہور ایک ایسا شہر ہے جس کی متنوہ تاریخ ہے جو کہ ایک ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے لاہور پر ہندو شاہی کی حکومت بھی رہی اور پھر غزنویوں نے بھی لاہور کو اپنا تاروح حکومت بنایا مغلوں اور سکھوں سمیت مختلف سندرتوں اور خاندانوں کی لاہور میں مختلف ادوار میں حکومتے رہی لیکن لاہور نے جو روز مغلیہ سلطنت کے دوران دیکھا اس کا کوئی ثانی نہیں لاہور آردھ سکافت اور تجارت کا مرکز تھا اور اپنے شاندار باغات اور فن تعمیر کے لیے جانا جاتا تھا انہی میں سے ایک مغلیہ دور کے شہکار کی آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بادشاہ مسجد لاہور کی موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں بادشاہ مسجد لاہور کی لاہور میں موجود یہ مسجد جب اپنے دور میں بنائی گئی تھی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی بادشاہ مسجد ایک ثقافتی اور تعمیراتی خزانہ ہے جس نے لاہور کی تاریخ اور ترقی میں ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ مغلیہ دور کی پائے دار میراز کا ثبوت ہے دوستو بادشاہ مسجد مغلیہ بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروائی تھی جب اس نے جنوبی ہندوستان میں مراتھا سلطنت کے اوپر مغلوں کی فتح کی یادگار کے طور پر ایک نشانی بنانا چاہی تو اس نے مغلیہ طاقت کو ڈسپلے کرنے کے لیے اس مسجد کو بنانے کا فیصلہ کیا یہ مسجد سولہ سو تہتر میں تعمیر کی گئی تھی اور تقریبا دو سال میں یہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تھی مسجد کو بنانے میں پانچ ہزار سے زائد کارکن مزدور شامل تھے مسجد کا فنے تعمیر مغلے دور کی فنی اور ثقافتی خوبیوں کی اکاسی کرتا ہے جس میں پیچیدہ ڈیزائن، نقش و نگار اور خطاتی، اندرونی اور بیرونی دواروں کی زینت بنتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو مسجد کی تعمیر کے لیے جس آرکیٹیکٹ کو ہائر کیا گیا تھا وہ مغل شہنشاہ اورنزیب عالمگیر کا رضائی بھائی فدائی خان کوکا تھا مسجد کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور مسجد میں بیک وقت ایک لاکھ کے قریب نمازیوں کی گنجائش موجود تھی مسجد کے دواروں کو پیچیدہ ڈیزائن اور خطاتی سے مزین کیا گیا جو مغل دور کی فنی اور ثقافتی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے مسجد لاہور کے قلب میں بنائی گئی تھی اور مغل دور کے ایک اہم اقتصادی مرکز کے طور پر اس وقت لاہور کی بہت زیادہ اہمیت تھی تو مسجد کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی دوستو مغل دور میں مسجد کو بہت سے دوسرے مقاصد عوامی تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جیسے نماز عید کے لیے کوئی شاہی جلوس نکلنا ہو اس کے لیے یا اگر کسی کو سرے عام فالسی دی جانی ہو تو وہ بھی اس مسجد میں دی جاتی تھی اور اس کے علاوہ مسجد کے مناروں کو مغل فوج اپنے واش ٹاورز کے طور پر استعمال کرتی تھی کیونکہ مسجد دریائے راوی کے کنارے واقعہ تھی تو مغل فوج جو ہے مسجد کے مناروں کے اوپر کھڑے ہو کر دور دور تک نظر رکھ سکتی تھی اور شہر کی سیکیورٹی کا انتظام کرتی تھی مغل زوال کے بعد سات جولائی سترہ سو نینانوے کو رنجیت سنگھ کی فوج نے لاہور پہ قبضہ کر لیا شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کے وسیع سین کو اپنے فوجی گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال کیا بادشاہی مسجد کے اسی حجروں کو اپنے سپاہیوں کے لیے مختی طرح کے کوارٹرز اور فوجی سٹور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا مسجد کے کچھ حصے کو آرزی طور پر گرو دوارہ بھی بنایا گیا اس دوران مسجد میں عید کی نماز اور مختی طرح کے مسلم جو تہوار تھے وہ نارمل طریقے سے منائے جاتے رہے اس دوران سکھوں نے مسجد کی تعمیر میں کوئی واضح تبدیلی نہیں کی دلت 1818 میں رنجیت سنگھ نے مسجد کے سامنے سنگ مرمر کی ایک عمارت بنائی جسے حضوری باہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس جگہ کو اپنے سرکاری دفتر کے طور پر رنجیت سنگھ نے استعمال کیا دوستہ جب سکھوں اور انگریزوں کی جنگ ہوئی لاہور کے قبضے کے لیے تو سکھوں نے بادشاہ مسجد کے مناروں کے اوپر آرزی جو بندوکے تھی لائٹ گنز وہ اس کے اوپر تائنات کر دی اور شاہی قلعے کے اندر بمباری کرتے رہے جہاں پہ انگریزوں کے جو ساتھی گروپ تھا چاند کور وغیرہ کا وہ اندر قلعے کے اندر محصور تھے اسی دوران بادشاہ مسجد کی جو سرنگ تھی اس کے اندر بارود بھی سٹور کیا گیا تھا جو کہ اس کو شاہی قلعے کے ساتھ ملاتی تھی تو انیس سو انچاس میں جب انگریزوں نے سکھوں سے لاہور کا کنٹرول چھینا تو انہوں نے اس مسجد پر بھی قبضہ کر کے اس کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا مسجد کے اندر موجود اسی حجروں کو انہوں نے فوجیوں کی فوجی سیل بنا دیئے اور جب اٹھارہ سو ستاون کی اس کے بعد جنگ ازادی کی تحریک لڑی گئی تو انگریز حکمرانوں نے اس ڈر سے کہ ان حجروں کو ان کے خلاف نہ استعمال کیا جائے اسی کے قریب ان حجروں کو گرا دیا تھا مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے انگریزوں نے مسجد کو مسلمانوں کو واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا مسجد کی بحالی کے لیے بادشاہ مسجد بحالی کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس وقت کے جو وائسرائے ہی تھے جان لورنس انہوں نے مسجد مسلمانوں کو واپس کر دی دوستو ازادی کے ٹائم سے پہلے اور ازادی کے ٹائم کے بعد بھی مسجد مختلف طور پر جو ہونے والی تاریخی تقریبات تھی ان کے طور پر استعمال ہوئی جیسے جلیہ ملا باغ کے قتل عام سے پہلے مسلمان لوگ سیکھ ہندو سب اس مسجد کے سہن میں جمع ہو گئے تھے اور گاندی کی یہاں پہ تقریر پڑھ کر سنائی گئی تھی اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اس جگہ پہ قائد آزم نے بھی تقریر کی اسی مسجد میں اور پھر جب انیس سو ستر کی دہائی میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو دنیا بھر کے جو لیڈران تھے وہ اس مسجد میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی جن میں محمد قضافی اور فلسطین کے جو یاسر عرفات تھے اور بھٹو تھے انہوں نے اس مسجد کے اندر نماز ادا کی تو یہ تھا دوستو بادشاہ مسجد کا پسمنظر جو کہ لاہور کی ایک شان و شکت کی علامت ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے وی لاغ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی